بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام الزمن آج کے دور میں کیا ہے اگر ایک سچا حسلمان جس کو کہا جائے تو وہ روایات کی روشنی میں ہمیں کیا ملتا ہے اور اگر ہم امام کے انسار و آوان میں اپنا شمار کرنا چاہیں یا اس میں شمار ہونا چاہیں تو ہمارے اندر کون سی کولیٹیز ہونے چاہیے اس کے کیا وظائف کیا ہونے چاہیے ہونے چاہیے السلام علی المہدین سترہ ربیو لول سے پہلے پہلے بارہ ربیو لول سے پہلے پہلے قربت رحمت اللی العالمین کو حاصل کرنے کے لیے ان کے فرزند ان کے جانشین امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجوں شریف کے دامن کو تھامنے کے لیے یہ ایک گولڈن چانس جو ہے آپ لوگوں نے مہیا کیا ہے میری آواز ہے جی آپ جی آپ بالکل صاف آ رہے ہیں سترہ آپ گفتو فرمائیے جی آہ تو یہ جو سوال آپ نے کیا کہ اذا محبان امام زمانہ ہمارے اندر ایسی کون سی کولیٹیز ہونی چاہیے کہ جن کولیٹیز کے حامل بننے کے بعد ہم دنیا والوں کو یہ کہہ سکے کہ ہم محب امام الزمانہ ہیں ہم امام الزمانہ کے لئے علمبردار بنے ہوئے ہیں اس کے لئے میں امام حسن الاسکری علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کو آج ہدایت ٹی وی کے ناظرین کے خدمت میں رکھنا چاہوں گی جس میں امام حسن الاسکری علیہ السلام اپنی شہادت سے پہلے احباب اور انصار امام الزمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی قولٹیز کو بیان کرتے ہوئے فرباتیں ہیں کہ اصحاب امام الزمانہ کی خصوصیات چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورد ہو چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہو اگر کوئی اپنے آپ کو احباب یا انصار امام الزمانہ میں شامل کرانا چاہے ان خصوصیات اور قولٹیز کا ہونا ضروری ہے جس میں سر فہرست امام حسن الاسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے فرزن مہدی صاحب زمان کے محبین احباب انصار وہ مرد اور عورد ہیں جن کے اندر سب سے پہلے ایمان کی قولٹی ہو جو خلوت میں جو جلوت میں جو سفر میں جو حضر میں جو فرش عزا پر ہو جو ملاد اور محافل میں ہو جو جہاں کہیں پر بھی ہو اگر ایمان کی قوت ان کے اندر پائے دار رہے اور جہاں پر بھی جائیں اس ایمانی قوت کے ساتھ امام زمانہ کے یاد سے اگر غافل نہ ہو جو ایگریمنٹ آپ اعظم مسلم امام زمانہ کے ساتھ آپ بانت لیتے ہو شب برات میں عید غدیر کی رات رمضان المبارک کی راتوں میں اگر یہ ایمان آپ کے ساتھ ساتھ رہیں امام حسن الاسکری علیہ السلام فرماتے ہیں وہ احباب اور انصار امام زمانہ ہیں آپ فرماتے ہیں اَلَا اِنَّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا جو حقاً کما ہوا حق وہ مؤمن ہے اور دوسری قولیٹی امام حسن الاسکری علیہ السلام فرماتے ہیں تہارت اور تقویہ چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ اخلاقی ہو امام جعفر صادق علیہ السلام ایک محفل میں تشریف فرماتے ہیں آپ اپنے تمام تر شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک بھوڑا شخص آیا جو اپنے اسا کے سہارے سے چلتے ہوئے آئے اور آ کر روتے ہوئے اس نے اکشبار آنکھوں کے ساتھ کہا کہ مولا کیا ممکن ہے مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس علمی محفل میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ میسر ہو میرے آپ کے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بزرگ مؤمن کے لیے جگہ نکال لی اور اس مؤمن کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد کہا کہ تو آنسو کیوں بہا رہا ہے تو پریشان کیوں ہے سننے جیگا ناظرین کے اس دور میں یعنی چھٹے امام زندہ ہے اس کے بعد ابھی ساتھویں آٹھویں نائن اور اس کے بعد گیارویں امام کا ظہور ابھی ہونا تھا یہ بھوڑا شخص روتے ہوئے کہنے لگا کہ اے امام وقت یہ اپنا رسول اللہ میں اس بھوڑا پہ میں اس روز کے لیے رو رہا ہوں خدا سے دعا مانگ رہا ہوں کہ پروردگار مجھے منتظرین حجت کے زمرے میں قرار دے یعنی اس کی طرف کو آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی اس کی بات نہ جانے کتنے اماموں کا سلسلہ چلے گا پھر حجت الآخر امام زمانہ کا ظہور ہوگا لیکن وہ اس وقت بھی فکر مند کہ میں اس قابل ہوں میں اس لائق ہوں کہ اگر امام زمانہ کے ظہور کے وقت میں زندہ رہا یا میری نسل چلی تو امام وقت کے کام آئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بڑے شخص کو قریب برائیا اور کہا کہ آپ کی کیا حاجت ہے تو اس شخص نے کہا کہ میں جب سے رسول خدا کی یہ حدیث مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے اس کے بعد مولا حسن مجتبہ سے اس کے بعد سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام سے اس کے بعد مولا سید الساجدین سے اور اس کے بعد مولا امام باقر العنوم اور اس کے بعد آپ سے جب سے میں یہ تواتر کے ساتھ یہ حدیث مجھ تک منتقل ہوئی کہ حجت آخر کا ظہور ہوگا اور جو امام زمانہ کے ساتھ دے اسی سے خدا راضی ہوگا میری تمنا میرا ارمان میری دعائیں میری خواہش یہ ہیں کہ خدا مجھے منتظرین امام زمانہ میں سے قرار دے سوچئے کہ کس سبحان اللہ سسر ہم اپنے ایم سی آر کے سٹاف سے گزارش کریں گے کہ لائیو نمبر آویزہ کر دیے جائیں اور منچسٹر سٹوڈیو سے یہ پروگرام لائیو ہے وہ بھی منچن کر دیں جی سسٹر جی یہ دعا کیجئے گا کہ محبین امام زمانہ کے اندر جو قولٹیز ہیں جس میں سر فہرس ایمان کے بعد تہارت اور تقوی ہے خدا مجھے وہ قولٹی عطا کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے امام کے اس حدیث سے جو روزت القافی میں یہ حدیث جو ہے نقل ہو چکی ہے کہ امام زمانہ کے احباب اور انصار میں اگر آج کے اس نازب دور میں چاہے انگلینڈ میں چاہے یو ایس میں چاہے پاکستان میں چاہے انڈیا میں چاہے عرب میں کسی بھی کنٹری میں اگر کسی نے اپنے آپ کو امام زمانہ کے احباب انصار مجاہدین کے زمرے میں شامل کرنا ہوں بھلے وہ مرد اور عورت اس کے شرط یہ ہے کہ تہارت جسمانی تہارت روحانی اور تقویٰ کو اپنے اندر وہ جنم دینے کے بعد اس کو پروان چڑھائے کہ آپ تہارت اور تقویٰ کا علم بردار اگر بنے تو یقیناً امام زمانہ کے احباب اور انصار میں آپ شامل ہوں گے اور تیسری چیز امام حسن الاسکری علیہ السلام نے شہادت سے پہلے اشارہ فرمایا کہ وَأَعَلَّمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تیسری کولٹی یہ ہے امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے امام زمانہ کے احباب میں اپنے آپ کو اس سرکل میں شامل کرنے کے لیے اس نورانی سرکل میں شامل کرنے کے لیے کہ آپ علم کے زیور سے مزین ہو آپ معرفت سے اہل بیت کے زیور سے مزین ہو اگر کسی کے اندر علم ہو معرفت کا مطلب کیا ہے کوئی اگر آپ سے پوچھے دو نمازوں کو ملا کر کیوں پڑھتے تھے کوئی اگر آپ سے کہیں کہ فورٹی ڈیز آپ ازاداری کیوں کرتے ہو معرفت سے مراد کیا ہے چہلم پہ کہ تیس ملین لوگوں کا مارچ کرنا یوں پیدل ووک کرنا اس کے اندر کیا حکمت ہے کیا مسئلہات ہے اگر آپ علمی جواب دے سکو سمجھ لیجیے گا کہ آپ آپ کی اولاد آپ کے دوست احباب سب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے احباب مجاہدین اور انصار میں شامل ہو چکے اور چوتھی قولٹی امام حسن الاسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے فرزن امام زمانہ کے احباب اور انصار میں کسی نے شامل ہونا ہے اس کے لیے دولت میعار نہیں اس کے لیے شہرت میعار نہیں اس کے لیے معرفت الہی میعار ہے کہ آپ توحید کے گہرائی میں جانے کے بعد علی کو اپنے لیے میعار بنا کر علی کے مناجات کے زیور کو پہننے کے بعد خدا کے وارگاہ میں جو حاضری دے اور گڑ گڑا کر اپنی نفس کے گناہوں پر پشتا کر جو آنسو بہائیں اور خدا کے معرفت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سمجھ لیجئے گا وہ امام زمانہ کے احباب اور انصار میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے اس کے لیے میں منشن کرنا چاہوں گی نحج نحج البلاغہ میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے سننے والے دیکھنے والے آپ ابھی کھول لیجئے گا جس کے پاس نحج البلاغہ آبلیبل ہو نحج البلاغہ کا پہلا صفحہ نحج البلاغہ کا پہلا خدبہ نحج البلاغہ کے پہلے صفحے میں پہلا لائن آپ دیکھ لیجئے گا دین کی بنیاد دین کا دار و مدار دین کا ستون حیدری اگر کسی نے بننا ہے چالیس روز ازاداری کے بعد اس ازاداری پہ مہر استجابت مہر قبولیت حیدر کررار کے دست حیدری سے اگر کسی نے لگوانا ہے اور ان ازاداری کو اور ربیو الاول کے بات سے لے کر سامان اس کے اپنے آخرت کے لیے زادراہ اگر علی کی زمانت میں کوئی بنانا چاہے مولا فرماتے ہیں آ جاؤ مہدی صاحب زمان کے احباب کے سرکل میں داخل ہو جاؤ اس کی چوتھی شرط کیا ہے اول دین معرفت اللہ جب تک در خدا پہ چھکو گے نہیں جب تک توحید کو سمجھو گے نہیں جب تک خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑاؤ ہوگے نہیں علی اور اولاد علی کے دامن کو تھامنا اولاد علی تک رسائی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے سو امام صلی اللہ فرماتے وَأَعَلَّمُهُم بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ اور اس کے بعد معرفت اللہ خدا کی معرفت ہماری دعا ہے ستران ربی الاول سے پہلے رحمت اللی العالمین کے رحمت کے صدقے رحمت اللی العالمین کے حلم اور بردباری کے صدقے ہدایت چینل کے اس پروگرام کے تمام دیکھنے والوں کے دلوں کو آنکھوں کو ان کی نسلوں کو ان کی آنے والے نسلوں کو پروردگار عالم معرفت الہی کا زیور پہنا کر ان کی وجود کو نور معرفت الہی سے مزین فرما دیں سو سب سے پہلی شرط ایمان اور دوسری کالٹی طہارت اور تقوی تیسری کالٹی امام حسن الاسکری علیہ السلام فرماتے ہیں علم اور معرفت اور چوتھی کالٹی مولا فرماتے ہیں معرفت اللہ اور پانچ کالٹی پنجتن آل عبا کے نام سے سن لیجی گا وہ معنویت معنویت کا مطلب کیا ہے ہزبن وائف کی ریلیشنشپ میں اگر معنویت ہو ہزبن وائف کے محبت میں اگر معنویت ہو پیرنٹس اور اولاد کی ریلیشنشپ میں اگر معنویت ہو اولاد ماں باپ کے سامنے جھپتے ہوئے اگر خدا اور اہل بیت کو معیار بنا دے اور اس چکاؤں میں معنویت لائے کیونکہ مولا کائنات امیر المؤمنین کلمات قصار نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ آپ سوچ لیجی کہ نحج البلاغہ میں مولا فرمارے کہ معنویت کا مطلب کیا ہے تم اپنے گھر میں موجود قعبہ کیا مطلب ہے گھر میں موجود قعبہ یعنی گھر میں موجود والدہ کا تواف کرو والدہ کے پیروں کا بوسالو سوچ گویا آپ نے خانے قعبہ کے دیوار کا بوسالیہ ہے یہ امیر بیان فرمارے یہ مولا آپ کی محبت میں اس طرح آپ کے زندگی کے انجوائیمنٹ میں اس طرح آپ کے بچپنے میں اس طرح آپ کی جوانی میں اس طرح آپ کے شادی بیعہ کے فنکشنز میں اس طرح آپ کے ہر محافل میں اگر معنویت کا نور روشن ہو جائے آپ امام زمانہ اجلل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے احباب انصار اور مجاہدین کی خصوصیات اور ان قولٹیز کو اپنانے میں آپ کامیاب ہو چکے اور چھتی شرط امام حسن علیہ سلام فرماتے ہیں میں صرف ہیڈنگز بیان کر رہی ہوں فرماتے ہیں عبادت اور بندگی کھاؤ عبادت کے نیت سے سوچاؤ عبادت کے نیت سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے خدا نے رات کو سونے کے لیے خدا نے دن کو معاش یعنی کمانے کے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا اس نعمت کا حق اس طرح انجوائی کرتے ہوئے میں ادا کرنا چاہوں گی اس طرح اگر عبادت اور بندگی آپ کے زندگی میں آ جائیں تو مولا فرماتے ہیں خصوصیات سے اصحاب امام زمانہ کو اپنانے میں آپ کامیاب اور ساتھوی شرط امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں بصیرت جس کی بہت زیادہ شدت سے کمی ہم اپنے دور میں محسوس کر رہے ہیں ہمارے بچے جو بیراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں آج دنیا اگر میرے آپ کے سامنے امام زمانہ کے حوالے سے کچھ کوشن کرتے ہیں ہمارے مذہب کے حوالے سے کچھ کوشن کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے بصیرت سے کام نہ لے اور وہاں پر اگر آپ چھکیں گے کسی صورت امام زمانہ کے احباب کی خصوصیات کو اپنانے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے سو مولا فرماتے ہیں بصیرت شرط اول ہے احباب امام زمانہ میں شامل ہونے کے لئے اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہو جناب جناب بسم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت مبارک دنیا کے سب ہر انسان بلکہ بلکہ دوسری محلوق کو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب محلوق ستار بلکہ صحیح بلکہ دوسری آلمین ہے وہ ذات بڑے بڑے خطابات مجوئی بات کر مجوئی یقینا ان طوار یا اہل بیعت کی یاد میں یا جو مذہب جو دادہ کرنے کے لیے اہل مذہب کی اہل بیعت کی یاد خود آدہ کرنے کے لیے باشی برکت اور باشی رحمت مگر عملی زندگی میں ہم کتنے پرسنٹ پورے اترتے ہیں بہت اچھی بات بہت امدہ بہت اچھی بات جزاکاللہ جزاکاللہ آپ ایک مثال پیش فرمان رہی تھی یہ میرے بھائی نے بہت بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھنا یہ میدان عمل میں کون آگے بڑھ رہا ہے میدان عمل میں اگر آج خانہ کعبہ سے پرچم حسین کو لہراتے ہوئے فرزند زہرہ امام زمانہ یوسف زہرہ اگر انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کی ندا کو بلند فرما دے تو دیکھنا یہ ہے عملی میدان میں کون آگے بڑھتا ہے کس کے اندر یہ ساری کالٹیز ہیں جو سینہ ٹان کر پراؤٹلی دنیا کو کہہ سکے کہ ابھی اسی وقت امام زمانہ کا ظہور ہو تو میں ہمیں تن بی ابھی انتا و امی و نفسی و مالی اس کا مستاق بن کر آپ بجلی کی طرح تیزی سے آپ خانے کعبہ پہ پہ پہنچاؤں تو یہ درد ہم سب کا ہے میرے بھائی یہ درد صرف آپ کا نہیں ہے اور ہماری دعا یہی ہے میں نے شروع میں یہی کہا کہ رحمت اللی العالمین کی آمد سے پہلے پہلے ہماری دعا یہ ہیں یہ جو کالٹیز ایمان تہارت تقوی علم معرفت اور خدا کی معرفت معنویت عبادت اور بندگی بصیرت جو بھی اب تک ہم نے کہا ہماری دعا یہ ہیں رحمت اللی العالمین کے صدق خدا اس پروگرام کو دیکھنے والے سننے والے اور تمام سمجھنے والوں کو ان تمام کالٹیز کا حامل بنا دے اور قلب مبارک رحمت اللی العالمین کو ان کے فرزند امام زمانہ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما دیں سو میں آگے دو تین کالٹیز سے وہ بتا دوں تاکہ یہ حدیث کمپلیٹ ہو مولا امام حسن الاسکری علیہ السلام فرماتے ہیں خصوصیات اصحاب امام زمان آپ انگلینڈ میں آپ یوکے میں آپ یو ایس میں آپ افریقہ میں آپ پاکستان انڈیا آپ جہاں کہیں جس کلاس جس لیول سے آپ کا تعلق ہو کیونکہ امام زمانہ کے لیے لیول میعار نہیں ہے امام زمانہ کے لیے کلاس میعار نہیں ہے امام زمانہ کے لیے میعار صرف اور صرف جس طرح بھائی آپ نے کہا معرفت اور پلس عمل ہے کہ عملی میدان میں کون آگے ہیں سو ساتھوی اور آٹھوی شرط یہ ہے امام حسن الاسکری فرماتے ہیں قدرت روحی روحانی طور پر اس کے اندر پاور کتنے زیادہ ہے قلوبہم کا زبرن یعنی امام فرماتے ہیں لوہے کے مانت ان کا دل مضبوط ہے اولاد کا امتحان خدا لے مال کا امتحان خدا لے مذہب کا امتحان خدا لے جس چیز کا امتحان لے یہ لوہے کی طرح مضبوط رہے اور خدا کا شاکر بندہ جو بنے وہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کے چاہنے بارے آپ کے ظہور کے لیے زمین اساس اور آپ کے مجاہدین کے خصوصیات کو اپنانے میں وہ بندہ کامیاب ہو چکا ہوگا بہت سارے ایسی ماں ہمارے سامنے ہیں جن کے بچوں کی لاشیں ان کے نظروں کے سامنے اٹھتی ہیں تو وہ خدا کا شکر وجہ لاتی ہیں بہت سارے ہمارے ویورز میں ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں کینسر کے پیشن سے جن کے گھر میں کچھ ایسے پرابلم سے جو کسی کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے مگر اہل بیت کے در پہ جا کر وہ خدا کا شکر وجہ لاتے ہیں اور جناب زینب کا وہ جملہ مار آئیتو اللہ جمیلہ کہ خدا تُو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ امتحان بیماری کا اولاد کا قرضے کا یا بزنس کرتے اس میں لونس ہو جاتا ہے کسی بھی طرح مالک تُو اگر ہم سے امتحان لیتا ہے تو تُو ہمیں اس امتحان میں صبر اور شکیبائی کا زیور پہنا دے یہ جملے جس کے زبان پہ جاری ہو اور مشکلات میں صبر کا زیور پہنے مولا امام حسن الاسکری فرماتے ہیں اہل بیت اس کی زمانت اور امام زمانہ کے چاہنے والوں کے خصوصیات کو اپنانے میں وہ کامیاب اور آخری کالٹی جس کے لیے میری دعا ہے خدا میری اولاد آپ کی اولاد ہم سب کے چاہنے والوں کو خدا دنیا میں یہ کالٹی عطا کرے تاکہ آقبت بخیر ہو وہ مولا امام حسن الاسکری فرماتے ہیں شہادت طلبی کا روحیہ جس کے اندر ہو شہادت طلبی کا روحیہ یعنی جن کو موت کا خوف نہ ہو جو جب امام زمانہ کے لیے جان کی ضرورت ہو جب مولا اے کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے دفاع میں جب آپ کو ضرورت پڑے آپ منتن دھن اپنے آپ کو حاضر رکھے اور شہادت کے لیے شفا سے پہلے شہادت کی دعا برکت سے پہلے شہادت کی دعا اولاد سے پہلے شہادت کی دعا حج سے پہلے شہادت کی دعا جو کوئی کرے اور یہ کالٹی جس کے اندر وہ شہادت طلبی جسے کہتے ہیں شہادت کے لیے مشتاقانہ انتظار کرنا جو شہادت کی خواہش رکھے امام حسن الاسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اصحاب امام زمانہ کے خصوصیات کو اپنانے میں وہ کامیاب اور میں امام حسن الاسکری اس کی زمانت کو قبول کروں گا اور میرے فرزند امام زمانہ اپنے ہر دعا میں چاہے وہ نجخ میں ہو چاہے وہ کربلا میں ہو چاہے وہ جنت البقی میں ہو چاہے وہ شام میں ہو چاہے وہ جہاں کہی پر بھی ہو امام زمانہ کے دعاوں میں ان خصوصیات کے حامل افراد ضرور شامل ہوں گے سو یہ سات آٹھ خصوصیات تھی جو روزت القافی میں امام حسن الاسکری علیہ السلام نے خصوصیات اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ گفتگو کو مزید آگے کھولتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں کہ کیوں امام زمانہ روحی و عروان الفیدہ جن کے ظہور کی تعجیل کے لیے صبح شام گرگڑا گرگڑا کہ دعائیں مانگی جاتی ہیں ہر مجالس اور محافل کے شروع میں اور آقر میں وہ معاملین ہاتھ اٹھا اٹھا کے جو وہ دعائیں کرتے ہیں مگر پھر بھی ظہور جو ہے وہ کسی نہ کسی وجوہ کی بنا پر تاخیر کا شکار ہو رہا ہے لگتا ہے کہ بالکل جیسے کہ اب ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر تاخیر ہو جاتی ہے اس کا کچھ ذکر حدیث اور روایات میں بھی موجود ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو کھولیں اس کی کیا وجہ کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ اکثر جوان جو ہے مایوسی پر شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم العجل کہتے ہوئے ہم دعا کرتے رہتے ہیں لیکن امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتے ہیں مجلس کے آغاز میں اور مجلس کے اختتام میں ہماری دعائیں ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو لیکن امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا ہے یہ وجہ کیا ہے بہت سارے افراد جو ہے دین سے ایون دور بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں ہم اتنے سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں کبھی جمکران میں جا کر کبھی مسجد سہلا میں جا کر کبھی مسجد کوفہ میں جا کر کبھی جو ہے مختلف مقامات پہ جا کر ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری دعائیں جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے اس میں وجہ کیا ہے میں بہت اختصار کے ساتھ ان وجوہات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ کیوں امام زمانہ اتنی دعائیں اور اتنے مظالم ہونے کے باوجود آپ کا ظہور نہیں ہوتا دیکھئے پہلی وجہ تو یہ ہے پروردگار عالم نے امام کو اور رہنما کو انسانوں کے لیے خلق کیا ہے نائے کے غیبت کی یعنی اس میں کوئی شکھی نہیں آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو دیکھ لیجئے گا آپ بارہ اماموں میں امام زمانہ سے قبل جتنے عمی طاہرین ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے گا غیبت کے لیے امام کو خلق نہیں کیا ہے ظہور کے لیے کیا ہے سو ایک نہ ایک دن امام ضرور ظہور فرمائیں گے اور دوسری چیز یہ کہ پروردگار عالم نے گیارہ امام زمان کو انعیت فرماتے ہوئے الیون امام زمانہ جو ہے اپنے زمانے میں ظہور کر چکے لیکن یہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ لوگوں نے بترین سلوک عمی طاہرین کے ساتھ کیا شاہب و امیر المؤمنین اولین وزروم تاریخ حضرت علی کو آپ دیکھ لیں مولا نے سکوت اختیار کی اس کے بعد مولا امام حسن مجتبہ کو آپ دیکھ لیجئے گا خدا نے اس زمانے کی امت کی ہدایت کے لیے ظاہر فرما دیا لیکن اس امت نے امام حسن العسکری کے ساتھ کیسے رفتار کی کہ ان کے جنازے پر تیر اور نماز جماعت شروع کرنے سے پہلے روایات میں ہیں کہ سیون تھاؤزن کے قریب لوگ ہوتے تھے نماز کے بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو ساتھ سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے اس کے بعد سید الشہدہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو ساری دنیا آج جس حضرت حسین کا نام لے کر رو رہی ہے ساری دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ امام حسین نے دین کی بقا توحید کی بقا کے لیے کتنی قربانیاں دی اور کتنے مظالم ان پر ان کی اولاد پر ان کے بات جو کچھ ان کے اہل و ایال کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد آپ امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ لیجئے گا کہ چالیس سال آپ نے دعاوں کے ذریعے خطبات کے ذریعے دین کی ترویج کی اس کے بعد آپ امام باقر امام جعفر صادق امام رضا علیہ السلام اور امام جواد الائمہ کو دیکھ لیجئے امام حادی کو امام حسن الاسکری کو ایک ایک امام اپنے دور میں اگر آپ دیکھیں گے مظلوم ترین شخصیت امہ طاہرین سو پروردگار علم نے اگر امام زمانہ کے تأجیل میں تأخیر کی اور تأجیل نہیں تأخیر اگر ہے وہ اس لیے ہیں کہ امام کی حفاظت امام کی بقا کیونکہ یا تو اماموں کو شہید کیا ہے یا اماموں کو قیت میں رکھا ہے یا اماموں کو زہر دے کر مسمون کیا گیا ہے سو امام زمانہ کی قدر و منزلت کو مزید پڑھاتے ہوئے دین اسلام کی بقا کے لیے پروردگار علم نے خود امام زمانہ کی زمانت کو قبول کی ہے وہ وقت جب میسر ہوگا وہ زمینہ جب فراہم ہوگا بے اذن پروردگار علم امام زمانہ کا ظہور ضرور ہوگا اور تیسری چیز یہ کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے تمرین کی ضرورت ہے کہ افراد کو آپ نے کس حد تک تیار کیا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی دروازہ نوک کر لے اور ہر امام زمانہ کے لیے دعا پڑھنے والے اپنے اپنے دروازوں کو کھول لے کیا واقعی اسی پل آپ امام زمانہ کو اپنے گھر کے اندر لے جانے کے لیے تیار ہے میرا گھر میرا ڈرائنگ روم میرے گھر کا ماحول میری اولاد کی تربیت میرا اخلاق میرا رفتار کیا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے آمادہ ہے سو وہ زمینہ جب فراہم ہو جائے یقینا پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تأجیل ضرور فرما دے گا اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ لوگ امام زمانہ کے وجود کی ضرورت کا احساس کر ہم کہا پر کرتے ہیں امام زمانہ کے وجود کی ضرورت کو ہر کوئی اپنے بزنس ہر کوئی اپنے کاروبار ہر کوئی اپنی زندگی میں اس طریقے سے مصروف ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ہم تو تمہارے یاد سے غافل نہیں ہے ہم تو تمہارے تمام تر اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کسی صورت ایک پل کے لیے اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتے ہیں مگر درد یہ ہے کہ مجھے دل سے کوئی بلانے والا نہیں ہے سو جب لوگ نیاز مند ہو جائے لوگ ضرورت مند ہو جائے اور پوری وجود کے ساتھ اگر واقعاً کسی نے امام زمانہ کو بلا لیا صرف فورٹی لوگ بھی کمپلیٹ ہو جائے ٹری ہنڈرڈ تھرٹین لوگ کمپلیٹ ہو جائے یقیناً امام زمانہ کا ظہور ضرور ہوگا کیونکہ ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بتانا چاہوں گی اسفہان نام آپ سب نے سنا ہے نصف جہان جسے کہا جاتا ہے اسفہان کے بزار میں ایک شخص تھا جس کا نام حجت الاسلام محسنی تھا وہ کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے وہ کہنے لگے کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیس ہمیں حج پر لے جانے سے پہلے کربلا شام کی زیارت وغیرہ کروا دے پھر ذلحج کے مہینے میں حج کے لیے قافلہ وحی سے روانہ ہو جائے گا جیسے پچھلے قدیم العیام زمانے میں ہوا کرتا تھا سو یہ حجت الاسلام محسنی جو ہے قافلے کو لے کر وہاں چھلے اور جب نجف سے مسجد سہلا کے جانب جانا چاہ رہے تھے انہوں نے اپنی قافلے والوں سے کہا آپ لوگ آگے بڑھ جائیے گا میں پاسپورٹ وغیرہ لے کر پیچھے آ جاتا ہوں جب وہ اس مقام پر پہنچے تو دیکھا نہ پاسپورٹ ہے نہ لوگوں کے امانات موجود ہے وہاں پر وہ بہت گریہ کرتے ہیں اور کس سے متوصل ہو جاتے ہیں امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف سے متوصل ہوتے ہیں کہ مولا میری عزت خطرے میں ہیں لوگ تو یہ سوچیں گے کہ میں نے ان کا مال کھایا میں نے ان کے پیسے کھا لیے اور میں نے ہی ان کی امانات میں خیانت کی ہے تو مشکل کو شاہدر کرار کا واسطہ ہے اے یوسف زہرہ اے امام زمانہ مجھے اس وقت آپ کی شدت سے ضرورت ہے خدارہ آپ میری مدد کو آئے یا صاحب العصر والزمان یا ابا صالح المہدی ادرکنی یہ بول کر وہ بہت زیادہ روتے رہے گرگڑاتے رہے آپ یقین جانے یہ کہتے ہیں کہ اس پل میں نے دیکھا میں مسجد سہلا گیا مقام امام زمانہ پر دو رکعت نماز جو اکثر ہم پڑھا کرتے ہیں آج بھی میں اس پرگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی شفا چاہیے دوا چاہیے دولت چاہیے برکت چاہیے آپ نماز امام زمانہ کو ایوری وینسٹرے آپ پڑھ لیا کریں جس میں الہم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہندرڈ ٹائمز ہم پڑھا کرتے ہیں اور دن جو ہے آپ الہم کو کنٹینیو کر کے کمپلیٹ کر لیجئے گا تو وہ کہتے ہیں میں یہ نماز پڑھ رہا تھا مجھے ایسے فیل ہوا کسی نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا تو ایک نورانی سید وہاں موجود ہے اور انہوں نے میرا نام لے کر کہا حجت الاسلام محسنی کس بات پر پریشانی ہے جب ہم آپ کے لئے موجود ہیں بس کچھ پاسپورٹ اور کچھ پیسوں کے گھننے پر آپ اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں آپ کو ہماری ضرورت پڑی ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہی شخص ہے اس شخص کے ساتھ آپ نجف چاہیے گا جتنے پیسے غائب ہوئے جتنے چیزیں امانات لوگوں کے چوری ہوئی ہے اتنے ہی مقدار میں آپ کو ملے گا اور آپ سوچئے وہ شخص کون تھا جس کو امام زمانہ نے جسے ڈیوٹی دے دی کہ آپ اس قافلہ سالار کو نجف لے جاؤ اور ان کی تمام تر ضروریات کو پوری کر دیں اس شخص کا نام تھا حالو یہ وہ غریب شخص تھا جو اسفہان کے بازار میں ریڑے چلایا کرتا تھا جو کچھوں کو سمیٹنے کے بعد دوسری جگہ پھیکنے کے لئے لے جایا جاتا تھا جس کی لوگوں کے نظروں میں کوئی عزت نہیں تھی جس کا ہونا نہ ہونا کسی کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن یوسف زہرہ کے احباب اور انسار میں وہ شخص تھا جت الاسلام کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا وہ غریب آدمی حالو وہاں پر کھڑا ہے اور حالو نے مجھے قریب بلایا اور اس نے انگوشت شہادت سے اشارہ کیا کہ خاموش رہے اور جیسے انہوں نے فرمایا ہے آپ میرے ساتھ چلیے گا حالو کے ساتھ نجف پہنچے تو دیکھا اتنے ہی مقدار میں پیسے اتنے ہی مقدار میں امانات اتنے ہی مقدار میں جو چیز گم ہو گئی تھی اسی مقدار میں تمام چیزیں تیار ہیں اس کے بعد حجت الاسلام نے ہاتھ چھوڑ کر کہا حالو مجھے یہ بتاؤ وہ سید کون تھے کہا افسوس ہے آپ نے پہچانا نہیں وہ یوسف زہرہ امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف تھے جہاں لوگوں کو نیازمندی کا احساس ہو جہاں لوگ پورے وجود کے ساتھ امام زمانہ کو پکارے وہاں امام زمانہ ضرور ظہور فرماتے ہیں سو اس شخص نے گرگڑا کر کہا میری دلی تمنا ہے میدان عرفات میں میں امام زمانہ کو دیکھ سکوں ایزا مسلم ایزا محبہ امام زمانہ میں ان کی زیارت سے شرفیاب ہو جاؤں حالو نے کہا صحیح ہے آپ عرفات میں دعا عرفہ پڑھنے کے بعد آپ فلا مقام پر آئیے گا میں آپ کو خیمہ امام زمانہ تک ریال واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آیت اللہ انساریان نے جو آیت اللہ مظاہری جو کہ اسفہان کے بہت ہی معروف اور مشہور مشتہدین میں سے انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اور آج مقبرہ بناوا ہے حالو کا جو ایک غریب آدمی تھا جس کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی جس کی کوئی جوپ نہیں تھی لیکن امام زمانہ کے چاہنے والوں میں سے تھا کیونکہ یہ کالٹیز اس کے اندر موجود تھی تو حجت الاسلام کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں جب میں قافلی کو لے کر گیا جہاں سارے حاجی موجود تھے میں نے دعا عرفہ پڑھ لیا اسی مقام پر اسی ٹائم پر میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حالو وہاں پر حاضر ہے اور میں نے حالو سے کہا کہ حالو تو تو اصحاب امام زمانہ میں ہے تیری عزت اتنی زیادہ لیکن شہر میں تو تو غریب ہے حالو نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا میری غربت میں میری امیری ہے سبحان اللہ میری غربت میں میری امیری ہے اس لیے کہ میرا امیر میرا امام میرا مونس امام زمانہ مجھ سے راضی اور خوشنود ہے اور میں مولا کی ملازمت کیا کرتا ہوں آپ کو قسم ہے امام زمانہ کی میری حقیقت سے کسی کو آگاہ آپ نے نہیں کرنا ہے چلیے گا میں آپ کو امام زمانہ کے خیمے تک لے چلتا ہوں اس سید کو لے کر و جت الاسلام کو لے کر حالو لے چلتے ہیں امام زمانہ کے خیمے تک اور جب خیمے کے قریب پہنچے کہنے لگے کہ میں نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی اندر سے یوسف زہرہ کی آواز آئی کہ حجت الاسلام تیرے عمال تیرا رفتار تیرے کردار اور تیری جو دعائیں ہیں وہ اسی حد تک صلاحیت رکھتی ہے کہ تُو خیمے امام زمانہ کے در تک پہنچ جاؤ پردے کو ہٹا کر اندر آنے کی اجازت تجھے میسر نہیں ہے مگر امام نے جو میسج دیا وہ یہ ہے جہاں پر ہمارے چاہنے والوں کو ہماری ضرورت ہو لوگوں نے ہماری ضرورت کو پورے وجود کے ساتھ ایکسپٹ کرنے کے بعد ہمیں دل سے جو کوئی پکارے اسی پل میں فرزند زہرہ وہاں پر حاضر ہوتا ہوں تُو نے پورے وجود کے ساتھ مجھے بلا لیا سو میں وہاں پر ظاہر ہو گیا تو اس میں کمی خدا کی طرف سے یا امام زمانہ کی طرف سے نہیں یہ کمی میرے اور آپ کی اندر ہے کہ ہم اس لائم نہیں ہم نے ابھی اس طرح امام زمانہ کو پکارا ہی نہیں ہے کہ امام میری اور آپ کے آواز پر لبے کہیں اور امام حاضر ہو جائے ورنہ امام حیو کولو ہمارے ساتھ ہیں زن اور حاضر ہیں جی سسٹر کولو ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم و علیمت اللہ علیکم و علیمت اللہ علیکم و السلام وسلم بھائی علیکم و سلام بسم اللہ بہلا آپ کو بھی سلام ہو تو فرحیہ علیمت فرحیہ علیکم و علیمت اللہ بہلاē تمرج vrav بات پیش کرتا ہوں بسم اللہ میری بھائیں بہن بھائت کسور بات کر رہی ہے ب tomato بڑا شوق سے ہم سن رہے ہیں بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ کی باتیں لیکن ایک چیز جو اینا میں آپ سے صرف شیئر کرنا چاہتا اس پہ تھوڑے بات کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے امام زمانہ اس وقت غیبت میں ہیں اور غیبت میں ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے لیکن سامنے پا نہیں سکتے لیکن ایک وقت وہ بھی تھا نا جب امام حسین علیہ السلام زندہ تھے مدینہ میں موجود تھے لوگ ان کو جانتے تھے پہچانتے تھے دوست بھی تھے لیکن جب امام انہوں نے ساتھ چلنے کا کہا تو کوئی گھر گئے گھر گئے مسائل کا بہانہ بنا گے چلا گیا کوئی بین اس کا بہانہ بنا گے چلا گیا لیکن ساتھ کوئی نہیں چلا صحیح چلے تو صرف بہتر ہی چلے تو دیکھنا یہ اس بات کا ہے میری بین کہ آج کے دور میں بھی پچھلی جلو ساری باتیں نہیں کرتا آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے وہ محبت رکھنے والے تو بہت ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تین سو تیرہ میں شاملگار لیکن جب ضرورت پڑھتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جب کبھی آپ بات کرتے ہیں جبکہ کوئی ایجیٹیشن کرتے ہیں یا کوئی جلوس نکالتے ہیں یا جاتے کہ اس کو دعوت دیتے ہیں کیا ہو بھائی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں تو آپ کو زیادہ آدمی نہیں ملتے چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بس یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھنے ہیں میری بین اس پہ تھوڑا سا تھوڑی سی روشن چھیک اس پہ بات کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ چانے والے بھی ہیں تین سو تیرہ میں شابت ہونے کی دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم اتنا پیچھے ہیں اتنا پیچھے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو ہم ان کے سامنے کی سنداز چھیک ہے چھیک ہے میں سامنے سوال رکھتے ہیں بہت شکریہ میں نے ان کو سمجھ آگیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ اور اپنے تمام کالر ہزار سے ہم یہی کہیں گے کہ جب ہم آپ کی کال کو ایکسپ کر لیتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کرنے کا کہتے ہیں کہ جب ہمارے گیس کی تو پھر ہم آپ کو شامل کرتے ہیں بعض جو ہمارے نئے کالرز ہوتے ہیں وہ ہماری اس جو پریکٹس ہے اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو ان کی کالز آئیں اور بیچ میں جو ہے وہ ٹرپ ہوئیں ان سے ہم جو ہے وہ معذرت چاہتے ہیں آئندہ آپ کال کریں تو تھوڑا سا آپ اس کے اوپر تبا فرمالیں آپ کی کال کو ضرور ائر کیا جائے گا حجیز ایسٹر بہت اچھا سوال بھی انہوں نے کیا اور اس کے ساتھ میں ایک سوال اور جوڑ دیتا ہوں کہ امام زمانہ السلام آج کے جو آج کا مسلمان ہے جو آج کے مسلمان ہیں ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں میں آپ کس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے عزیز بھائی کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی میں بھی عملی میدان پر ہی تعقید کرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ عملی میدان میں ہم کے سر تک پیچھے گئے امام تو آمادہ ہے دیکھئے نا ایک منتظر ہے ایک منتظر ہے منتظر اسے کہا جاتا ہے جو انتظار کرتے ہیں منتظر اسے کہا جاتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے بٹھ مسئلہ یہ ہے ایک علمیہ اس دور میں یہ ہے ہم منتظر بنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتائے ہم منتظر بنے بیٹھے ہوئے کہ امام زمانہ منتظر ہے کہ کوئی مجھے پکارے کوئی مجھے بلائے تو میں جاؤں ہم منتظر بنے ہوئے ہیں ہم کچھ کرنی رہے ہیں یہ بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں عملی میدان میں ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے گھر میں ایک مجلس رکھنی ہو آپ کا بیٹا ہے آپ کے شوہر ہے آپ کے والد ہے آپ کے پیرنٹس ہے کوئی حج پر جاتے ہیں تو ابھی پاسپورٹ بنا ہے ابھی ان کا ویزا آیا ہے ابھی زلحج کے مہینے میں انہوں نے جانا ہے اور محرم سے پہلے انہوں نے واپس آنا ہے آپ بات کے لیے احتمام آپ کرتے ہو کہ جب جس دن آپ آوگے ہم ائرپورٹ پر یہ یہ گاڑیاں لے کر آئیں گے فلاں فلاں آپ کو ہار پہنائیں گے اس کے بعد گھر آنے کے بعد یہ یہ ایونٹس ہم منائیں گے اتنے لوگوں کو ہم کھلائیں گے ہم فہرس تک بنا کے رکھ لیتے ہیں ہم تو ڈشیز کا نام بھی اور کیٹرنگ سے بھی ہم رابطہ کر کے رکھتے ہیں تب اس طریقے سے جس چیز پہ آپ بلیو کرتے ہو بھائی میں کہوں گے یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ عملی میدان میں ہم آپ کیا کر رہے ہیں اپنے مہمان کے لیے اپنے گیسٹ کے لیے ہم کس طریقے سے احتمام کرتے ہیں جس نے حج پر سے آنا ہے آپ کے گھر میں آج کل مجلس ہو رہی ہیں یا سترہ ربیل اول کو ملا تھے تو ابھی سے آپ تیاری کرتی ہیں آپ ٹیبلز کو ہٹا کے آپ کمروں کو سجاتی ہیں لیکن عملی میدان میں میں نے امام زمانہ کے آمد کے لیے باقی میں نے کیا کیا تو یہاں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی دو کام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے امام زمانہ کی آمد کے لیے ہم کس طریقے سے ان کو ویلکم کریں اور یہ کہ ان کی ایک آواز پر بجلی کی طرح جیسے کرنڈ میں تیزی ہوتی ہے آپ جہاں کہیں پر بھی ہو آپ خانہ کعبہ پر ان کے رکاب میں ان کے مجاہدین کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے بقول آپ کے تین سو تیرہ وہ تو کہا تین سو تیرہ کے پیروں کے تلے جو خاک ہے نا اس کے برابر بھی ہماری اوقات نہیں ہیں ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں باتہ امام کے حقیقی سچی چاہنے معلوم ہے مولا مجھے اور آپ کو شامل فرما دے اور اس آواز پر لبے کہتے ہیں وہاں اگر ہم کونچنا چاہیں گے دو کام کا کرنا ضروری ہے ایک تو امام زمانہ کا دفاع کرنا دیکھئے کاش وقت ہوتا ہم بتا دیتے چاہے وہ دفاع نظری ہو چاہے وہ دفاع علمی ہو دفاع نظری کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی وجود میں کس حد تک امام زمانہ کو آپ ایکسپٹ کر چکے ہیں آپ کا وجود 24 آورز امام زمانہ کے سامنے ہے کس حد تک آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اگر ایسا ہوتا میں قسم کھا کر شہر اکم سے کہہ سکتی ہوں کہ کسی مسلم برادری میں سپیشلی محبین اہل بیت شیعہ کمیونٹی میں کوئی شرابی نہیں ہوتا کوئی یتین کے حق کھانے والے نہیں ہوتا کوئی قرضہ لے کر بھولنے والے نہیں ہوتا کوئی سوٹ لینے والا نہیں ہوتا کوئی پروفٹ لے کر بھولنے والے نہیں ہوتا کوئی جھوٹ بھولنے والا نہیں ہوتا کوئی غیبت کرنے والا نہیں ہوتا اگر جسٹ آپ اس بات پہ بلیو رکھتے کہ امام زمانہ دیکھ رہے خدا قرآن میں فرمارے تو ایک لفظ نہیں ہے ایک سانس نہیں ہے جو تم لو اور یہاں پر یہ ریکارڈ نہ ہو یہ تو یہاں پر ریکارڈ کر رہے اور وہ فرزند زہرہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روزت القافی میں کہ دو راتوں میں تمہارا نام اعمال تمہارے وقت کے امام کے بارگاہ میں لایا جاتا ہے منڈے کو اور ایوری تھزڈے کو اگر آپ صرف اسی حدیث پہ بلیو کرے تو آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی نزاکت آپ کی زندگی میں کتنی معنویت آپ کی زندگی میں حقوق العباد آپ کی زندگی میں حقوق اللہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی آپ کے نظروں میں جھکاؤں آپ کے رفتار میں توازو حلم بردباری آپ سرہ پاہے دری بنو گے جسی کہتے ہیں نا علمبردار بنو گے علی اور اولاد علی کو پہچانوانے کے لئے آپ آئینہ بنو گے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظری حوالے سے ابھی اس حد تک امام زمانہ کا دفاع نہیں کر پا رہے اور دوسری دفاع علمی کہ علمی میدان میں کس طرح ہم مدافع امام زمانہ بنے ہوئے کیونکہ امام زمانہ کے لئے ابھی پیسٹل اٹھا کر ابھی طاقت کو اپنا کر آپ نے جنگ نہیں لڑنی ہے ابھی یہ علم کا دور ہے آپ کس طرح مہدویت کیلئے جنگ لڑنے ہو سوشل میڈیا پہ کیا کام ہم لوگ کر رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لئے امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے جیسے ہدایت چینل نے آج یہ ایک پروگرام رکھا کتنی چینل پر یہ پروگرام چل رہے ہیں کتنی فیس بک کو آپ دیکھ لیں پوٹر کو آپ دیکھ لیں جہاں کہیں پر بھی آپ جائیں آپ دیکھ لیجئے گا کس حد تک کام ہو رہے ہیں مہدویت پر یہ پہلا قدم ہونا چلیے کہ آپ دفاع نظری اور دفاع علمی کے لئے تیار ہو جاؤ اور جو دوسری چیز بہت اہم ہے جس کے طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا لیکن وہ نام نہیں دے سکے وہ یہ ہے فرہنگ سازی انتظار صحیح جی فرہنگ سازی انتظار یعنی انتظار کے کلچر کو عام کرنا ہاں انتظار کے کلچر کو عام کرنا کہ انتظار کے اس کلچر کو عام کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہے خدا کیلئے آپ انصافاً سوچئے گا خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام جو امام زمانہ لیں گے چادر زینب صلی اللہ علیہہ کا انتقام جو مہدی معوت لیں گے امام حسین کے خون کا علی اکبر کی جوانی کا حضرت عباس کے قلم شدہ بازو کا انتقام جو امام زمانہ لیں گے مجلسوں میں ہم نے کس قدر امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے حق کی ادائیگی کی ہے انصافاً انسان اگر تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ مہدویت کے کلچر کو عام کرنے کے لئے کس امام بارگاہ سے ہم نے کتنا حصہ ڈالا ہے چالیس دن میں جسٹ میں کہوں گے دس دن بھی آپ امام زمانہ کے نام مختص کر دیں آپ مہدویت کے کلچر کو عام کرنے کے لئے اقدام کریں یقین جانے ففٹی پرسن ہمارے نئی نسل ہمارے جوان خود بخود امام زمانہ کی طرف آئیں گے کیونکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایسے ہزاروں جوانوں کو دیکھتے ہیں جو اس بات پر روتے ہیں کہ کاش ہم امام زمانہ کو پہلے پہچانتے اگر پہلے پہچانتے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہ ہوتے یہ ہے انتظار کی کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بنیاد ہم رکھ سکتے ہیں اپنے محافل سے اور مجالے سے سبحان اللہ سبحان اللہ کالر بھی ہمارے ساتھ ان کو مشامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ہاں جی والیکم سلام جی میری بہن کہاں سے ہاں جی میں زیادہ بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے جی بسم اللہ فرمائیے میری بہن ماشاء اللہ بہت اچھا پوریم چل جائے اور یہ جو خاتون ہے ماشاء اللہ قوم سے بات کر رہی ہیں ماشاء اللہ یہ تھی ماشاء اللہ بہت زبدیس اویڈنس دے رہی ہیں امام زمانہ کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ان کو ماشاء اللہ سے صحیح مائنوں میں سلامت میری بہن ان کی توفیق عطا فرمائیں اور کی طرح یہ ہمارے دلوں میں امام زمانہ کی محبت اور بے داری پیدا کرتی رہیں جس طرح یہ ابھی ایک آواز بلند کرنی ہے چیز کے لیے سبحانہ اللہ اللہ آپ کو اس کا جزائے خیال رہیں اور حدای تی وی جو ہمیں لحشر کر کے پوائم ہمیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ماشاء اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں کی لیکن تھوڑا سا مجھے یہ کرنا ہے کہ ویسے تو ہم لوگ امام بارگاہ میں امام زمانہ کی دعا پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں بچوں کو بھی سکھائیں امام زمانہ کی دعا اور اس کی تو بتائیں کیا اور ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ بچوں کو پانچ سال کی عمر صحیح جیسی ٹین ایڈرز وجہوں میں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ ان کو اس سیمہ میں زمانہ جیسی ہمیں دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کس طریقے چھوٹی 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 ہم لوگ کر سکیں گھر میں موکیا ہم ماشاء اللہ یہ بہت اچھا بتائیں تھوڑی سی اور زیادہ پریکٹیکل ہونے بہت شکریہ تینکیو خدا حافظ سلام ایک مختصر سے کال لیں گے سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ جی علیکم سلام جی میرے بھائی جی سر حکیم صاحب سے بات کو اصلا دیئے جی جی ابھی اس وقت آپ دوسرے شو میں کال کی جائے گا ان کے یہ ان کا اس وقت حکیم صاحب کا شو نہیں ہے آج جی سیسٹر بات کو آگے بڑھلاتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ دامنے وقت میں بہت کم گنجائش رہ گئی اکثر ہمارے بچے اور لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ امام ازمان علیہ السلام کی جو طول عمر ہے اس کی اس کی کیا لوجک ہے اس حوالے سے جو بات کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے سسٹر کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی جو اچھی بات ہے ان کے اندر ایک درد ہے ایک احساس سے ذمہ داری ہے اس رسپونسبلیٹی کو وہ سمجھتی ہے اور آج امام زمانہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ دیکھ کر وہ یہ سوال کر رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح آپ کی آمد کے لیے تیار کروں میں بہت اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گی آپ دیکھئے صدقہ جب بھی نکالے بچوں کے سامنے صرف نہ نکالیے گا بلکہ صدقہ بچوں کے ہاتھوں میں دے دیجئے گا اور بچوں سے کہیے گا یہ صدقہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے کیونکہ مولاد فرماتے ہیں جو میری سلامتی کے لیے صدقہ نکالے آنے والے جمعے تک میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کرتا ہوں آپ اس حدیث کو بتاتے ہوئے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ہی امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیے گا اور دوسری چیز جس پہ امام زمانہ خود نے تعقید فرمائی ہے وہ یہ ہے زیارتِ آلِ یاسین اور زیارتِ آلِ یاسین کے بعد جو دعا ہے کبھی وقت ملے تو ہم اس زیارت پہ اور اس کے بعد جو دعا ہے اس پہ پورے پروگرام کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اس دعا میں معرفت کا ایک پورا لچر دیا ہوا ہے امام نے کہ آپ وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے عقبت بخیر اور معرفتِ اممہ کے لیے ہماری نسل کو تیار فرما دے گا اور تیسری چیز ہے دعا غریق اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیك اللہم عرفنی نبیك فإنك إن لم تعرفنی نبیك لم أعرف حجتك اللہم عرفنی حجتك فإنك إن لم تعرفنی حجتك غرق عن دینی یعنی میں دین سے ہی دور ہو جاؤں گی میں دین سے ہی نکل جاؤں گی اگر میں اپنے وقت کے امام امام زمانہ کو نہ پہچانوں جو امام کو پہچانے وہ نبی کو پہچانے گا جو نبی کو پہچانے وہ خدا کو پہچانے گا سو اگر آپ دعا غریق کو بھی پڑھ لے پروردگار عالم إنشاءاللہ ہمارے بچوں کو مہدوی اور قلب مبارک امام زمانہ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود جو ہے إنشاءاللہ فرمانے گا ایک چھوٹی سے کال لے لوں پھر جو میں نے سوال کیا تو اس طرف جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی ٹھیک ہے ڈراپ ہو گئی کال جی سسٹر جو طول عمر ہے حضرت عبقیت اللہ روحی ورمان فیدا کی اس حوالے سے جو ہے وہ اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں گے یہ دیکھئے ایک تو آپ کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب کے حامل ہوتے ہو تو بغیر چونوں چراکے ہمیں جو ہے سر تسلیم خم کرنے پڑتی ہے لیکن مذہب تشیعوں کا یہ کمال ہے جس کے بانی جو ہے باب العلم امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ہے وَلَا رَتْبِن وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہے کوئی طرح خشکی نہیں ہے الحمدللہ جس کا جواب مذہب علی ابن عبی طالب کے عقیدے کے حوالے سے نہ دیا گیا ہو ان عقیدوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا بلیف ہے امام زمانہ زندہ ہے اور امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو فورٹی یئرز کا نظر آئے گا مطلب نہ بھوڑے ہوں گے نہ بہت زیادہ جوان ہوں گے لیکن تقریباً چالیس سال کے عمر کے قریب ہمیں جو ہے امام کی زیارت جو ہے انشاءاللہ نصیب ہوگی تو یہ اتنے عرصہ پردے غیبت میں رہنے کے بعد ایک انسان کا ایزا انسان کیا زندہ رہنا ممکن ہے جیسے آپ نے سوال فرمایا اس کے لئے میں بہت اختصار کے ساتھ جواب دینا چاہوں گی آپ قرآن کریم کو کھول لیجئے گا کیونکہ قرآن وہ آہد وہ کیا کہتے ہیں ریفرنس ہیں جیسے شیعہ سنی دیوبندی وہابی جیسے مسلم نون مسلم ہم سب ہی مانتے ہیں سورہ انقبوت آیت نمبر فورٹین میں پروردگار عالم اشارت فرماتا ہے پروردگار عالم سورہ انقبوت کی آیت نمبر فورٹین میں حضرت نوح کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس میں آپ یہ جملہ دیکھ لیجئے یعنی خدا ایک سپیسفک ایک عدد کو نہیں بیان فرمارے کہہ رہے ہزاروں سال حضرت نوح اپنے قوم کے درمیان تبلیغ کرتے رہے اور اس میں سے جو ہے صرف اور صرف پچاس فیصد لوگوں نے پچاس لوگوں نے جو ہے ان کے تبلیغ کو سنی اور ان کے دین کو قبول کیا میرا مقصد دین کیا تھا انہوں نے کس چیز کی تبلیغ کی بہرحال وہ سب جانتے ہیں کہ وہ توحید کی ہی بات تھی اور اس کو پائے تکمیل تک رحمت اللہ العالمین نے پہنچا ہے لیکن جو سوال آپ نے کیا تول عمر کی حوالے سے خدا اس سور آیت میں کیا فرمارے ہیں کہ ہزاروں سال حضرت نوح اپنے قوم کے درمیان موجود تھے اور ہزاروں سال تبلیغ کرنے کے بعد صرف پچاس لوگوں نے جو ہے کیا ہے آپ کی دین کو جو ہے یا آپ کی تبلیغ کو قبول کیا تو یہ ایک نورمل بات ہے جس کی گواہی قرآن کریم جو ہے دے رہا ہے کہ حضرت نوح تقریباً نائن ففٹی یرز صرف اور صرف ان کے رسالت کا ہے نو سو پچاس سال انہوں نے رسالت کی ذمہ داری قبول کی ہے اب اس سے پہلے جتنی لائف ان کی تھی ہزاروں سال اس کا کوئی عدد خاص جو ہے قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے سو یہی بات ہمارے لئے کافی ہے اور اس کے علاوہ اصحابِ کحف کو آپ دیکھ لیجئے گا اس پہ تو مووی بھی بنی ہے ساری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ چھین ہنڈرٹ یئرز بعد جب وہ لوگ زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا زمانہ بدل گیا ہے اور سب ساری دنیا نے ان چھے لوگوں کو جو ہے زندہ اپنے درمیان میں دیکھا خدرتِ خدا ہے جب اللہ چاہے تو جو ہے خدا اس طریقے سے کسی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے اور ایک اور چیز حضرتِ یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرتِ یونس جب کسی ایسے قوم کے درمیان چلے جاتے ہیں جہاں آپ نے دیکھا کہ سارے جنازے ہیں پوری قوم کے جنازے جو ہے لاشِ بکری پڑی ہوئی ہے تو وہاں وہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں جو ہے سوال کرتا ہے کہ خدا ہے آپ وہ دن کیسے ہوگا جس دن تو ان سب کو زندہ کرے گا کیا یہ چیز ممکن ہے مطلب یہ ہماری سوچ کے لئے وہ تو امام تھے وہ تو معصوم تھے وہ تو نبی تھے نبی خدا تھے لیکن آج ہمارے سوال کو جواب دینے کے لئے انہوں نے یہ ایک سوال کیا تو خدا نے خود اس نبی کو موت دی اور ہزاروں سال بعد وہ زندہ ہوئے تو اسی قوم کے درمیان انہوں نے اپنے آپ کو پایا تو خدا نے کہا یہ بتاؤ کہ تو نے اس عرصے کو کیسے پایا تو انہوں نے کہا آج کل کے حساب سے میں اگر بہت سمپل الفاظ میں کہنا چاہوں کہا پلک چپتنے کے مانند میں سویا تھا اور میں اٹھا لیکن خدا نے کہا نہیں تو ہزار سال بردہ تھے اور آج میں نے چاہا تو میں نے تجھے زندگی دے دی تو وہیں خدا آج یوسف زہرہ کا بھی حامی ہے وہیں خدا آج جس امام کے انتظار میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جس امام کی معرفت کے لئے جس امام تک پہنچنے کے لئے ہم یہ اتنا سی کوشش کر رہے ہیں اس امام کے زامن آج وہیں خدا ہے وہ خدا جو کن کہے گا تو فیقون ہو جاتا ہے اس ذات کے لئے یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اس لئے میں آپ سائنس کے زبان سے یہ دلائل پروف نہیں کرنا چاہوں گی ورنہ آج سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر لیا ہے کہ ایک انسان کے لئے لمبی عمر کا گزارنا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے اگر صحیح آکسیجن ملے صحیح تغزیہ ہو اور جس طریقے سے آپ کے باڈی کا حق بنتا ہے آپ اسی طریقے سے اس کو اس کا کیر کرے تو زندگی زیادہ سے زیادہ گزارنا آج سائنس بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ناممکن نہیں ہے اچھا سیسرہ ہمارے پاس صرف دو منٹ رہ گئے ہیں اگر ایک سوال ہم اور کلنے اگر اختصار کے ساتھ اس کا جواب ہو جائے تو بہت ضروری ہے کہ اگر آج کا مسلمان مہندوی زندگی گزارنا چاہے تو اس کے کیا اس کو کیا کیا تاریخ کار اپنانا پڑے گا اس کے وظائف کیا ہوں گے سوال کے اندر گنجائش بہت ہے مگر میں یہاں پر معذرت چاہوں گا کسی میں پاس دو منٹ ہیں اگر کوئی تھوڑا سا اشارہ دے دیں پھر ہم ایک اگل ایک پروگرام میں تمام چیزوں کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں میں چاہ رہی تھی کہ آج امام زمانہ کے نکتے نگاہ سے حیات پر روشنی ڈالیں یعنی زندگی پر کہ امام زمانہ کے نکتے نگاہ سے زندگی کے کتنے اقسام ہیں چلے وہ ہم چھوڑتے ہیں نیکس پروگرام پہ بہت اختصار کے ساتھ کوئی اگر مہدوی زندگی گزارنا چاہیں چلے یوسف زہرہ امام زمانہ کے جت امیر بیان مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے سنی اقام دا فرماتے ہیں شیعتنا اللذین یتبازلون فی ولایتنا شیعتنا اللذین غضبوا اذا غضبوا لم يظلموا شیعتنا اللذین یحابون فی محبتنا شیعتنا سلم لمن خالتوا وشیعتنا برکتا لمن جارہو خود خوبصورت حدیث ہے بہت اختصار کے ساتھ مولا الموحدین امام المتقین علی کے چاہنے والوں مولا فرماتے ہیں کہ اگر ولای زندگی گزارنا چاہو گے مہدوی زندگی گزارنا چاہو گے اور مہدویت کے پرچم کو لہراتے ہوئے سہرائے محشر میں ان کی جدہ جنابے زہرہ کے چادر کے چھاؤں میں اپنے لئے جگہ بنانا چاہو گے پانچ چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ بنا لو اللہزین یتوازلون فی ولایتنا ولایت کے لئے بزلو بخشش کریں محفلوں کے ذریعے مجالس کے ذریعے ایک زیارت آشورہ پڑھ کر ہی سہی ایک کلاس لے کر ہی سہی ایک علمی گیادرنگ سرکھ کر ہی سہی ولایت پر ضرور بحث و گفتگو کرے تاکہ ہدایت کا ذریعہ بنے دوسری چیز امام فرماتے ہیں شیعتنا اِذَا غَضُبُوا لَمْ يُزْلِمُوا جب تم پر غصہ حاوی ہو جائے تو غصے کے عالم میں کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو اور تیسری چیز مولا فرماتے ہیں اللَّذِينَ يُحَابُونَ فِي محبتِنَا میرے شیعوں کا پہچان یہ ہے مہدوی زندگی گزارنے کے لئے جو ہماری محبت میں محبت کو باٹھ لی سوچئے آپ مولا المواحدین فرمارے جس طرح تبرکات کو بھاٹھتے ہونا جس طرح نیاز باٹھتے ہونا اس طرح محبتوں کو باٹھ لو یہ ہے مذہب تشیعوں کا انٹرڈیکشن بانی تشیع امام علیہ السلام کے زبان سے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں بہت شکر گزار ہیں آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کو دیا بہت ہی شکر گزار ہیں جزا کر اللہ میں بھی مشہور ممنون ہوں اس دعا کے ساتھ کے منجی عالم بشریت امام زمانہ ہم سب سے راضی اور خوشنور اور ان نورانی ایام میں امام زمانہ اپنے دعاوں میں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اور ہدایت چینل کے تمام ناظرین کو مولا کے نورانی دعاوں میں شانل فرما دے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ جی ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ کو قوم المقدسہ ایران سے ہمارا موضوع امام زمانہ روحی و روحن الفدہ اور آج کے مسلمان کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں جو ہے وہ اور کیا وظائف ہونے چاہیے ایک پاک اور طاہر زندگی گزارنے کے لئے ہم نے کوشش کی کہ اپنے ٹائم میں رہتے ہیں ان تمام امور کو مختلف جہتوں کے ساتھ دورانے جو ہے وہ گفتگو لائے جائے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک اور پروگرام میں جو چیزیں آج رہ گئیں وہ انشاءاللہ دوبارہ پیش کی جائیں گی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ آج ہدایت